بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکار وی ہمارے بہت سے کنو مالٹا مسمی کے باغات جو ہوتے ہیں وہ اکثر خراب ہو جاتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے باغات کے اندر کیڑوں کا صحیح طریقے سے کنٹرول نہیں کرتے جب کیڑوں کا صحیح طریقے سے کنٹرول نہیں کرتے تو نہ صرف پیداوار متاثر ہوتی ہے نہ صرف ہم کم پھل حاصل کر رہے ہوتے ہیں بلکہ کوالیٹی بھی بہت شدید متاثر ہو رہی ہوتی ہے اب آپ سٹرس سلہ کی ہی مثال لے لیں کنو مالٹے مسمی کے باغات کے اندر سٹرس سلہ ایک ایسا کیڑا ہے جو اس باغ کے اوپر حملہ کرتا ہے اور اس کا حملہ موسم بہار میں شروع ہوتا ہے یعنی جب نئے پتے نکل رہے ہوتے ہیں فروری مارچ کے مہنے کے اندر اس کا حملہ بڑی شدت کے ساتھ نظر آ رہا ہوتا ہے جب نئے پتے نکل رہے ہوتے ہیں تو یہ نئے پتوں سے رس چوس رہا ہوتا ہے نئے پتوں سے رس چوس کے انہیں کمزور کر دیتا ہے پتے ٹیڑے ہو جاتے ہیں نئی کمپلنج ہوتی ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں ٹہنیاں خراب ہو جاتی ہیں اس کا بالک بھی نقصان کر رہا ہوتا ہے رس چوس کے اور جو بچے ہوتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ نقصان کر رہے ہوتے ہیں یہ بھورے سے رنگ کا ایک کیڑا ہوتا ہے بچے اس کے زرد رنگ کے پیلے پیلے سے رنگ کے آپ کو چپٹے ہوئے ٹہنیوں کے اوپر جو نئی ٹہنیاں نکل رہے ہوتی ہیں نئے پتے نکل رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ کو چپٹے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں نہ صرف یہ رس چوس رہا ہوتا ہے بلکہ ایک میٹھا سا رتوبت بھی خارج کر رہا ہوتا ہے جس کو پر پھر بعد میں اولی لگ جاتی ہے اور پودے کا جو خراک بنانے کا جو نظام ہے وہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے کاشکہ سٹرس سلہ جو ہے یہ بہت ہی خطرناک کیڑا ہے جب نئی پتے نکلتے ہیں تو ساتھ میں نئی کلیاں بھی نکل رہی ہوتی ہیں جن سے بعد میں پھل بن رہا ہوتا ہے لیکن اگر اس کیڑے کا حملہ ہو جائے آپ کے باغ کے اوپر تو نہ صرف پتے متاثر ہوتے ہیں بلکہ کلیاں بھی گرنا شروع ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات تو ساری کی ساری کلیاں گر جاتی ہیں یعنی سارا کا سارا فروٹ آپ کا ضائع ہو جاتا ہے کاشکہ نہ صرف پھل آپ کا ضائع ہو جاتا ہے بلکہ اگر آپ اپنے باغات کے اندر دو سال تک اس کیڑے کو کنٹرول نہیں کرتے اور یا آپ کے باغ کے اندر حملہ کر رہا ہو تو آپ کا سارا کا سارا باغ مکمل طور پر ہی خراب ہو جاتا ہے لہٰذا اس کیڑے کا وقت پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے وقت کی اگر بات کی جائے تو فروری مارچ کے مہینے کے اندر عام طور پر یہ باغ کے اندر بہت شدت سارا نظر آ رہا ہوتا ہے اس وقت آپ کو اس کا سپریے کر دینا چاہیے یا پھر آپ کو اگر ستمبر کے اندر بھی اس کا حملہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس وقت بھی آپ کو سپریے کرنا چاہیے فروری مارچ کے اندر اگر مکمل طور پر ایک سپریے سے کنٹرول نہ ہو تو آٹھ سے دس دن کے بعد آپ کو دوبارہ بھی سپریے کر دینا چاہیے یعنی آپ کو اپنے کنو مالٹا مسمی کے باغات کے اندر دو دفعہ اس کیڑے کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے اگر آپ یہ کنٹرول نہیں کرتے تو نہ صرف آپ کی پیداوار متاثر ہو رہی ہوتی ہے بلکہ آپ کا سارا کا سارا باغی تباہی کی طرف جا رہا ہوتا ہے کاشکو اگر سپریے کی بات کی جائے کیمیکل کنٹرول کی بات کی جائے تو بائی فینثرین زہر آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا استعمال کر سکتے ہیں ایک میلی لیٹر ایک لیٹر پانی کے اندر حل کر کے سپریے کریں یعنی سو میلی لیٹر بائی فینثرین سو میلی لیٹر پانی کے اندر حل کر کے آپ اپنے باغات کے اوپر سپریے کروا دیں تو یہ کیڑا بڑے ہی اچھے طریقے سے کنٹرول ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آپ امیڈا کلوپریڈ زہر بھی استعمال کر سکتے ہیں دو میلی لیٹر ایک لیٹر پانی کے اندر حل کر کے سپریے کریں یعنی دو سو میلی لیٹر امیڈا کلوپریڈ سو میلی لیٹر پانی کے اندر حل کر کے اگر آپ سپریے کروا دیتے ہیں تو سٹرس سلہ آپ کے بھاغات کے اندر کنٹرول ہو جاتا ہے کاشکو فروری مارچ کے مہینے کے اندر اگر آپ نے کسی فنجی سائیڈ کا سپریہ بھی ابھی تک نہیں کیا تو آپ کوئی فنجی سائیڈ بھی اچھا سا اس کے ساتھ مکس کر سکتے ہیں جیسے کہ ڈائیفون اکون ازول جو زہر ہے وہ ہمارے کاشکار دوست استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ اس کے ساتھ مکس کر کے سپریہ کروا سکتے ہیں پچاس میری لیٹر سو لیٹر پانی کے اندر حل کر کے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھا گی ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ